اسلام علیکم آج ہم ویج دم بریانی بنانے جا رہے ہیں جو بہت ہی مزید کی لگتی ہے کھانے میں تو چلی دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے ویج دم بریانی تو یہاں پر ہم نے قریب تین لیٹر پانی لے لیا ہے اور یہ دو تیج پتے شازیرہ ایک ٹی سپون یہ چاویتری ہے یہ اسٹار فول ہے اور یہ ہے بڑی لائچی دالچینی یہ لانگ اور ہی لائچی ہے تو ان کو ہم ڈال دیں گے پانی میں اور نمک ڈال دیں گے کیونکہ اس میں ہمیں چاولوں کو وائل کرنا ہے تو نمک ڈال کے ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں پانی کھولنے کے لیے اور پھر اپنے جو ویج ہے سبزیاں ہیں ان کو ہم پکائیں گے تو یہاں پر ہم نے گوپی کا پھول لے لیا ہے چھوٹے چھوٹے بیس کر لیے ہیں یہ بینس ہے یہ گاجر یہ آلو لے لیے ہیں دو پتلے پتلے سے سلائس کر لیے ہیں دھنیا اور پدینہ ہرے مٹر دو ٹامٹر اور دو تین ہرے مرچے بھی اسے سلٹ کر کے لے لیے ہیں یہ دو پیاز لیتی ہم نے اس کو فرائے کر کے نکال لیا ہے تو اب آئل میں ہم یہ آلو کو فرائے کریں گے پہلے آلو تھوڑے سے گل جائیں گے فرائے کرنے کے وجہ سے اور اچھے سے ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہو جائے گا آلو اگر آپ اسکیپ کرنا چاہے تو آپ اسکیپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے پھر اس کے بعد اس میں باقی جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو بھی فرائے کریں گے تو یہ دیکھئے اچھے سے فرائے ہونے لگے ہیں یہ آلو تو آلووں کو اب ہم نکال لیں گے اس طریقے سے ہم نے نکال لیا ہے اور باقی یہ سبزیاں ہیں ان کو بھی فرائے کریں گے ہم تو گووی کو ہم نے ڈال دیا ہے تو تھوڑا سا گووی کو پہلے فرائے کر لیں گے اور باقی بجی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو بھی فرائے کر لیں گے تو یہ گاجر ہیں دو گاجر لیتی ہم نے اور تھوڑی سی بینس لی ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ مکس کر کے فرائے کر لیں گے تو اب اس میں ہم جو ہرے مٹر لیے ہیں وہ بھی ڈال لیں گے تو اندر کو بھی اس کے ساتھ ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا فرائے کر لیں گے تو یہ سبزیاں تھوڑی سی فرائے ہو گئی ہیں اب جو ہرے مرچوں نے لیے تھے وہ بھی اس میں ڈال لیں گے اور وہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ فرائے ہو جائیں گے ٹماٹر کو نہیں ڈالیں گے صرف ہرے مرچوں کو ڈالیں گے تو بس تھوڑا سا ایک دو سیکنڈ اس کو بھی ہم اس کے ساتھ فرائے کرنے کے بعد یہ سبزیوں کو ہم باہر نکال لیں گے ایک دوسری برطن میں تو اس طریقے سے نکال لیں تو یہ ساری سبزیاں ہم نے نکال لیں ہیں اور اب اس میں ہم کچھ مسائلے ڈالیں گے تو یہ دالچینی شازیرہ بڑی لائچی سٹار فول ہے چھوٹی لائچی اور لونگ ہے تو ان ساری چیزوں کو اس میں ڈال کے ہلکا سا ٹڑکنے دیں گے اور یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے یہ ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈال دیا اور یہ اچھے سے بھون جائے گا اس کی روح اس میں لکل جائے گی تو باقی کی چیزیں اس میں ہم ڈالیں گے تو یہ دیسی گی ڈال دیا ہے ہم نے اس میں تھوڑا دیسی گی کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس میں تو تھوڑا سا دیسی گی ڈال دیں ٹاماٹر ڈال دیا ہے ہم نے جو دو چاپ کر کے رکھے تھے اور آدھی سے زیادہ پیاس اس میں ڈال دی تھوڑا سا ہم اوپر سے گانش کرنے کے لئے روک لے رہے ہیں پیاس کو سرائے تو اب ٹاماٹر کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے پکا لیں گے مکس کریں گے تھوڑا سا پکنے دیں گے اس کو یہاں پر ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈال دیں گے اور دہی کو بھی اس میں مکس کر دیں گے مسالے میں دہی کا بھی کچھاپن نکل جائے گا دہی کو بھی ہم نے مکس کر دیا اب اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دیا ہے نمک سے یہ ٹاماٹر وغیرہ اچھے سے گل جائیں گے ساکٹ ہو جائیں گے یہ کشمیری لال مرچ ہے ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ کلر اچھا ہے اگر تھوڑا سا تیکھا پنچاتے ہیں تو تھوڑی سی اس میں تیز والی لال مرچ بھی آپ ایڈ کر لیں ہاف ٹی سپون کے قریب اور اب یہ مسالہ اچھے سے بھن گیا ہے تو اس میں یہ ساری سبزیں ہم ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے ساری سبزیوں کو مسالے میں ڈال دیا ہے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور کچھ منٹ تک ہی ان کو ہم ایسی پکائیں گے اور پھر ہلکا سا ڈھک کے بھی ایک دو منٹ پکا لیں گے بہت زیادہ ان کو نہیں پکا نا کیونکہ یہ فرائے کری ہوئی ہیں تو بہت جلدی سافٹ ہو جائیں گی اور بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں کرنا ہے تو یہ جاویتری اور الائچی کا پاوڈر ہے اس کو ہم نے ڈال دیا اس میں ایک ٹی سپون اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اس میں بس اتنے ہی کافی ہے اور اس کو مکس کر کے بس یہ سبزی ہماری تیار ہے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور باقی آگے کا پروسس کریں گے ہم چاوال وغیرہ بائل کریں گے تو یہ چاوال ہمارے ایک ڈیڑھ گھنٹہ سے بھیگے ہوئے رکھے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل پورے اچھے طریقے سے بھیگ گئے ہیں چاوال یہ تین کپ چاوال ہیں اور ادھر پانی بائل کرنے کو رکھا تو جس میں یہ ثابت مسائلے دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے سے وہ ہم نے نکال دیئے ہیں اور اس میں چاوالوں کو ڈال دیا ہے اب چاوالوں کو اچھی طرح سے ہم اس میں چاوال جب اچھی طرح سے پھو جائے 100% کو کر لینا ہے تو اس کو ایک الگ چھان لیں گے پانی سے الگ کر لیں گے چاوالوں کو اور اب اس ویسل میں ہم جو سبزیاں ہم نے پکا کے رکھی ہیں ساری ویج تو اس کو اس میں ہم ڈال دیں گے ساری سبزیوں کو نیچے ڈالیں گے ایک لیئر سی بنا دیں گے اس کی اور اس کے اوپر جو ہم نے یہ چاوال بوائل کر کے رکھے ہیں تو ان کو ڈال دیں گے ہم تو اس طرح سے ہم نے سارے چاوالوں کو اوپر سے ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑا سا دھنیا پودینہ اور یہ تلیوی پیاز ہم نے جو ہے نکال لی تھی تو اس کو ہم اوپر سے گانش کر دیں گے اس پر ڈال دیں گے دم کرنے سے پہلے اور یہ تھوڑا سا ہم گلاب جل اس میں ڈالیں گے اس میں کیوڑا نہیں گلاب جل ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا یہ گھی ڈال دیا ہے ہم نے اس میں دیسی اور یہ تھوڑا سا جاویتری لائچے کا پاودر ڈال دیا ہے ہم نے اس میں تاکہ بہت اچھی سے خوش پو آئے اور یہ تھوڑا سا زافرانی کلر ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے زافران بھی ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا کلر ڈالا ہے تو اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا تو زافران بھی ہے اور زافرانی کلر بھی ہے دونوں کو مکس کر کے ہم نے ڈالا ہے یہاں پر اب اس کو ہم ایک تھوڑا سا پانچ منٹ فل فلیم پر رکھیں گے اور اس کے بعد 20 سے 25 منٹ اس کو سلو فلیم پر دم کریں گی تو یہ دیکھیں ہماری بریانی بلکل دم ہو گئی ہے بہت اچھے سے چاوال بلکل سے کھلا کھلا بنا ہے بہت ہی اور مزے کی بھی بہت بنی تھی ہے تو ایک بار اس طریقے سے آپ لوگ دم بریانی کو ٹرائے کریے ماشاءاللہ بہت مزے کی تھی اور آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی تو اگر آج کی ہماری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ایک بار لائک ضرور کریے گا شیئر کریے ہماری ریسپی کو اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایسی ایک بہترین سیرے